موسیقی کراچی میں انہوں والے دہشت گردی اور ٹارگر کلنگ کے واقعات سے پورے ملک کے عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں عوام کا کہنا ہے کہ حکمت ہمارے جان و مال کا تفضل کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان میں سے آج تک کسی بھی اہم ملدن کو گرفتار نہیں کیا جا سکا کراچی میں امن و امان کی خراب صورتحال کے اثرات ملکی معیشت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں جو حالات نے انوی پتہ ہے سانوی پتہ ہے اللہ یہ آفظے میں دے گال جاننا کے ایک ہوئے کملہ تے سمجھاوے ویڑا تے جیدو ویڑا ہی ہوئے کملہ تے سمجھاوے کیڑا ہر روز 20, 25, 40, 50 مر جاتے ہیں اور وہ چھپ کر کے بیان دے دیتے ہیں ایک پریس کانفرس ادھر کر رہا ہے ایک ادھر کر رہا ہے کوئی حکومت میں آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے انہوں نے تو اپنے بس مزے لگائے ہوئے ہیں اگر کسی کا کوئی روزگار کمانے والا کوئی فرد مر رہا ہے نا تو اس سے ان کا کچھ نہیں جا رہا ہے ان کو اپنی سیٹوں کا پتہ ہے اپنے بینک اکاؤنٹس کا پتہ ہے ان کو عوام سے کچھ لینا دینا لیے حکومت میں شامل تمام جماعتیں اپنے مفادات کی خاطر حکومت میں آتی اور جاتی ہیں لیکن کراچی میں لگی آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے سیاسی بیانات تو سامنے آتے ہیں مگر عملی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے حکومت کسی نہ کسی طرح ان میں انوالو ہے دیکھے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تینوں جماعتیں جو این پی ایم کی ام اور پیپل پارٹین کا گھر چوڑ اس کے انتیجے میں جتنی بھی دہشت گرد ہوئی ہے دہشت گردی اور ایک ایک دن میں تیسی لاشیں گر رہی ہیں جو حالات ابھی جا رہے ہیں کراچی میں قتل و غارت اور روز مرا یہ لاشیں بوری بند کتنے نقصان ہو رہا ہے غریب آدمی ہیں ادھر کوئی نہیں سنگا دوسری جانب آئی جی اسلامباد کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں اسلامی یونیورسٹری اور نیجی بینک کے علاوہ تمام واقعات کو ٹریس کر کے اب تک ایک سو پینٹیس دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے جن کے خلاف مقدمات دہشت گردی کی عدالتوں میں زیر اسمات ہیں اگر آپ دو ہزار نو سے کاؤنٹ کریں تو پھر تو ایک سو پینٹیس پلاس ہیں بٹ دو ہزار گیارہ جو ہے اس میں اب تک اٹھارہ فارملی اریسٹڈ دہشت گرد جو ہیں وہ جیل جا چکے ہیں اور میریٹ دہشت گردی کے واقعات کو لیں تو میریٹ، میریٹ پارکنگ، لونہ کیپریس، ریسٹورنٹ، ڈینیش ایمبیسی، ایف سی چیک پوسٹ، ون فائیو، سپیشل برانچ، اپارا، میلوڈی، ایف ایٹ مرکز اور سائن بھوٹا دربار اور یہ جو ہے نا ورک آؤٹ ہو چکے ہیں اور اسلامی یونیورسٹری اور سلک بینک دو جو ہیں وہ انٹریسٹ ہی تک دہشت گردو نے اب تک مساجد سے لے کر تعلیمی اداروں تک کو نشانہ بنایا ہے جن میں سینگروپ کمتی جانے ضائع ہو چکی ہیں موجودہ حالات میں سیکیورٹی الکاروں کو جدید اسلے سے لحظ کرنے کے ساتھ ساتھ جدید خطور پر تربیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ دہشت گردو کی ممکنہ حد تک سرکو بھی ہو سکے دہشت گردی کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے حکمت کو ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ